ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک سال کے استعمال کر کے میں آپ کو کیسی زبردست چیز بتانا بنانا بتاؤں گی جس کی مت سے آپ چوہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں چوہیں ہم سب کے گھر میں کبھی نہ کبھی کھوساتے ہیں اور ان کے وجہ سے ہونے والے نقصانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو آج کچھ ایسے طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کے لیے آپ کو پیسے کچھ کرنے کی ضرورتی ہیں 100% ورک کرتے ہیں اور چوہوں سے آپ کو نجات ملے گی ٹیپ نمبر ون جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اکثر بچے بریڈ کھانے کے بعد بریڈ کو اس طرح سے ویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بریڈ کا پیس لے لے یا اس طرح کے بچے بھی پیسی سے آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد جیم ہم سب کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا جیم لے لینا ہے جیم میں نے بریڈ کے اوپر لگا لی اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ دونوں سوفٹ ہو جائیں ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بریڈ اچھی طرح سے جیم کے ساتھ گھل جائے اور ان کی آپ نے ایک سوفٹ سی گولیاں بنا لینی ہے اگر آپ کو لگے نہیں ہو رہا تو آپ نے تھوڑا سا مزید اس میں پانی ایٹ کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے دونوں چیزیں ڈیزولف ہو جائیں بریڈ جب جیم کے ساتھ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس میں کوئی چیز ایٹ کر دینا ہے یہاں پر ایک چمچ جتنا آپ نے سرف لے لینا ہے سرف میں تمام چیزیں ہوتی ہیں اس لئے آپ کو مزید کوئی چیز ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ چیزیں آپ کے گھر میں ہی ہوتی ہیں ہم آج اکتاوت تیار کریں جس سے ہماری ایک بہت بڑی مشکل سے جان چھوٹ جائے گی اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے سرف میں سلفیونک ایسیڈ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ نمک بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ سوڈا بھی ہوتا تو وہ تمام چیزیں جو ایک زہر کا کام کرتی ہیں وہ سرف میں آر ریڈی موجود ہوتی ہیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ اگزان سا ہو جائے اور اس کی چھوٹ چھوٹی گولیاں بنائیں گے اچھی طرح سے میں نے مکس کر لی اس کے بعد میں نے اس کی چھوٹ چھوٹی سی گولیاں بنا لی آج بہت بن کے ریڈی ہو چکی آپ نے انہیں استعمال کیسے کرنا ہے میں نے خود بھی انہیں استعمال کیا بہت اچھے سور کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں کاکروچ چھپ لی اس لگے کیرے مکوڑے ہیں تو آپ نے ان کو ایسی جگہ پر پھینکنا ہے سپیشلی جہاں پر چھوے آتے ہیں وہاں پر پھینکنا ہے ان گولیوں کو کھاتے ہی چھوہوں کا پیٹ خراب ہوگا ان کا دھمک اٹھے گا اور چھوہیں مار جائیں گے ان کو پھیکتے وقت آپ نے تیار کرنا ہے کہ یہ گولیاں جو ہیں وہ بچوں کے پہنچ سے دور رہیں ایک چمہ جتنی آپ نے چینی لینی ہے ایک چمہ جتنی آپ نے کھانے والا سوڈا لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے گندم کا آٹھا اٹھ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی اٹھ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بن کے ریڈی ہو جائے ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ ایک یقجان سی ہو جائے سوڈے کا استعمال کیا ہے سوڈے سے چوہے اگر سوڈا کھا لیتے ہیں تو ان کا پیٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے لگے یہ ڈیلا ہو گیا تو تھوڑا سا اٹھا مزید اٹھ کر لیجئے گا اور بالکل اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اندر اگر ہم آٹے کے کوئی فیلنگ کرتے ہیں تو چوہے تھوڑا سا کترنے کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے فیلنگ کریں گے تو چوہے اس چیز کو جیسے ہی تھوڑا سا بھی کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں جاتے ہیں یہ زیر کی طرح کام کرے گا اور چوہے آپ کے گھر کا روح دوبارہ سے نہیں کریں گے اس میں سے آپ نے چھوٹ چھوٹے سے اس طرح سے پیس اور بال توڑ لینے ہیں اور ان بالز کو چھوٹ چھوٹی گولیاں بنا کر میں انتیار کر لیں ان گولیوں کو آپ نے ایسی جگہ پھینک رہا ہے جہاں پہ چوہے آتے ہیں بچوں کی پہنچ سے آپ نے انہیں دور رکھنا ہے اس کو چوہے کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہوگا اور چوہے آپ کے گھر میں دوبارہ سے نہیں آئیں گے نیکس ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ بنانا بھی بہت آسان ہے اس سے چوہوں کا 100% خاتمہ ہو جائے گا میں گرانٹی سے کہتا ہوں چوہا کاکرو یا کوئی بھی چھپکلی وغیرہ اس کو کھائے گی تو اس سے مر جائے گی میں نے خود اس ریمیڈی کو ٹرائے کیا ہے بہت اچھے سے ورک کرتی ہے اس کے لئے آپ نے کوئی سا بھی بسکٹ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپائر بسکٹ پڑے ہیں تو آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چیز دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں نیکس چیز جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے بس آپ کو ایک ہی چیز چاہیے ہوگی یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا مسکیٹو کلر یہ ایک زہر ہے جو زہر کی طرح کام کرتا ہے اس سے ہر طرح کی چوہیں مر جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے اس مسکیٹو کلر سے اس بسکٹ کو اچھی طرح سے گلا کر لینا ہے مسکیٹو کلر ڈال کے میں نے بسکٹ کو اچھی طرح سے گلا کر لینا ہے یہاں پر میں نے صرف ایک ہی بسکٹ کو گلا کیا اگر آپ کے گھر میں زیادہ چوہیں آتے ہیں روز آتے ہیں تو آپ یہاں پر بسکٹ کی مقدار زیادہ کر دیں چوہوں کو کترنے کی عادت ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا ہی بائٹ لیتے ہوئے چوہیں فوراں سے مر جائیں گے اور کبھی بھی آپ کے گھر کا رکھ نہیں کریں گے یہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرنے والی ریز ریمیڈی ہے اس کو بناتے وقت پر آپ نے تھوڑی سی تیار کرنی ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے جب آپ نے پھینگنا ہے تو کوشش کرنی ہے بچوں کی پہنچ سے یہ دور رہے ریمیڈی کی چلز چلتے ہیں جسے آپ چوہوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتے ہیں چوہوں کا کس طرح سے خاتمہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ چوہوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگئے کوئی سا بھی پرانا اور ایکسپائر ہوا سل لے لینا اور آپ نے کسی چھوڑی یا کسی نائف کی مد سے سل کو پھار لینا اور اس کے اندر جو میٹریل ہوتا ہے اسے آپ نے باہر نکال لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کا سل لے لیا تھا اور میں نے نائف کی مد سے اس کو پھار لیا اس کے اندر ایک بریک کلر کا مٹریل ہوتا ہے یہ زہر کی طرح کاؤں کرتا ہے آپ نے سارے مٹریل کو نکال کر ایک سائز پر جمع کر لینا ہے سل میں سے میں نے یہاں پر جو مواد ہے اس کو نکال لیا اس کو بناتے وقت آپ نے تھوڑی سی تیار کرنی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں نہ جائے اور بچوں کی پونچ سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اندازے سے آٹا لے لیں آپ چاہیں تو آپ کو اسی طرح بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے فلیور دینے کے لیے ٹیسٹ پڑھانے کے لیے اور چوہوں کو زیادہ یہ ایکٹرکٹیف لگے تو میں تھوڑا سا جامی شیری ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر چینی کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے بس اسے ایکٹرکٹیف بنانے کے لیے تھوڑا سا اس میں میٹھا ایڈ کر دیا آسانی کے لیے جامی شیری تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور زیادہ میٹھا چوہوں کو پسند ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک اعمال نہیں کیا اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی لیکوٹ مٹھی چیز نہیں ہے تو آپ سمپل پانی سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی چھوٹ چھوٹی سی گولیاں بنا لیں گے جب تک میں گولیاں بنا رہی ہوں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز ضرور سے حصلہ افضائی کیا کریں آپ لوگوں کی حصلہ افضائی سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے مزید کام کرنے کی حمد بھی ملتی ہے تو ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد چھوٹ چھوٹی گولیاں بنا لیں گولیاں بنا کر میں نے ریڈی کر لی ہے جہاں پر کئی پر چوہ آتے ہیں آپ نے اس کو وہاں پر پھینکنا ہے چھوڑا سے کھانے سے چوہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی کتر لیتے ہیں تو چوہوں کی فوراں موت ہو جائے گی ان کا میدہ خراب ہوگا ساز گھٹنے سے ان کے موت ہو جائے گی اور چوہے کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے اس طرح سے جب ہم کوئی بھی چیز زہر وغیرہ یا کوئی چیز مکس کر کے آٹے میں بناتے ہیں تو چوہے تھوڑا سا بھی کھا لیتے ہیں تو ان کے موت ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے آپ سے چار طریقے شیئر کی ہیں ان چاروں طریقوں میں سے جون سا بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے افیکٹیف لگتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چوہوں کو بھاگانے کے یہ نہائیتی افیکٹیف طریقے ہیں اور ان کے مد سے آپ چوہوں سے فوراں طور پر نیجات حاصل کر لیں گے اس کے علاوہ کاکرو چھپٹلی بغیرہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ محصر ہے تو ہوفیلی میرے آج کے آئیڈیا سب لوگ پسند آئے ہوں گے آئیڈیا اچھے لگے تو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنے رکی کا خیال جزاک اللہ